اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کے گوشت بزار کرنا چاہوں گا اشپاک ایبن ساں بیان کرتے ہیں کہ وہ روم میں تھے اور ان کا ٹریفک کا چلان ہوگا تو کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنا چلان عدال نہ کر پائے تخیری ہوگی تو وہ عدالت میں ان کو بلائیا گیا جب ان کو عدالت میں بلائیا گیا جج صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کا چلان کیوں لیٹ ہوا یا چلان عدال کرنے میں کیوں تخیری ہوئی تو اشپاک ایبن ساں نے کہا کہ میں جو کہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں اور مصروفیت کی وجہ سے میں چلان عدال نہیں کر پائے جب جج نے یہ سنا کہ اشپاک صاحب انویورسٹی کے پروفیسر ہیں اور وہ عدالت میں سامنے کھڑے ہیں تو جج صاحب نے فوراں سے یہ کہا کہ the teacher is in the court اور یہ الفاظ کہتے ہوگے وہ اپنی نشیست سے کھڑے ہوگے اور حکم دیا کہ اشپاک صاحب کے لیے ایک کرسی لائیں گے تو اشپاک صاحب کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا اشپاک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ دنیا میں کون سے ممالک کس وجہ سے ترقی کر رہی ہیں ان کی ترقی کے پیشے طرف ایک چیز کا رات ہے کہ ان لوگوں نے استاد کو بہت مقام بہت عزت بہت مرتبہ دیا ہوا ہے جبکہ ترقی پذیر ممالک میں اس چیز کی بہت کمی محسوس کی جاتی ہے اسی وجہ سے third world countries یا کہ راملوگی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک ایک استاد کی جو کہ عزت نہیں کرتے اس وجہ سے آج بہت پیچھے ہیں ناظرین آپ لوگ کو معلوم ہوگا یا آپ لوگ اس کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے جانتی ہوں گے کہ شعبہ تدریس مولم ایک عام پیشہ نہیں ہے یہ پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی جتنے پیغمبر آئے ان تمام نبی اور پیغمبروں نے عوام کو علم سے روشناس کیا عوام کو صحیح رخت پر ڈالا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مولم ہے جو استاد ہے ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے بہت اونچا پیشہ ہے لیکن ہمارے جیسے ان ممالک میں استاد کے لحاظ سے یا اس کی عزت کے لحاظ سے وہ درجہ استاد کو نہیں دیا جاتا آج ہم اس پروگرام میں جس سوالہ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج ایک استاد جیسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً زیادہ عصہ شعبہ تدریس میں گزارا اور اس وقت بھی شعبہ تدریس میں اپنی خدمات ساری جام دے رہے ہیں ہم ان سے مزید بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس شعبہ کو اپنایا کون کون سی مشکلات پیش آئیں بچوں کے حوالے سے وہ کیا چیز بہتر کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے وہ پاکستان کا مستقبل کو سوالنے کے لیے اپنی خدمات ساری جام دے رہے ہیں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے تو ہم لوگ آپ کا تعریف کرواتے ہیں اتفانو رشید صاحب سے اتفانو رشید صاحب اس وقت کینٹ کاللک پسرور میں اپنی خدمات ساری انجام دے رہے ہیں اور ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں آئے ملتے ہیں اتفانو رشید صاحب سے جی اتفانو صاحب سر کیا حال چالا آپ پہ ٹھیک 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 سر جی ایسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اس وقت کینٹ کاللج میں ٹیچنگ کر رہے ہیں بتائیں آپ کی سرکس کیسے چاہتے ہیں شکر ہے بہت اچھی چاہتے ہیں ماشاہ میں نے 2003 میں سٹارٹ کیا اچھا 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 ایک سال کے بعد ترک کینٹ کاللج بری میں چٹا گیا وہاں پانچ سال بزارے اور ابھی 2011 2012 سے کینٹ کاللج پسید آپ کھولاچی میں آپ پیدا ہوئے آپ نے بتایا کھولاچی کی سب سے مشہور چیز کی اثر کھولاچی کی وہاں پہ ہلوہ بھی مشہور ہے اچھا ٹھیک ہے اور مچی کے بطن بھی تھوڑے سے مشہور ہیں صحیح ہے اور ویسے تاریخی شہر یہاں پہ تقسیم سے پہلے ہنگو اکثریت تھی تقریبن ڈویم تھاؤزنڈ تقسیم کے ٹائم پبلیشن تھی جس میں سیم تھاؤزنڈ ہنگو ہندو تھے سیم تھاؤزنڈ ہندو تھے اکثری ہے کھولاچی صحیح ہے آپ کی ابتدائی تاریم کھولاچی سے یا پہلی گھوڑ سے نہیں پس صرف پہلی کھولاچ میں پڑی اچھا پھر والے صاحب کے ٹیچنگ کے شو میں سے تھے صحیح ہے وہ چلے گئے روڑی ہم سے تقریبن کھوٹی کلو میٹر دور ہے وہاں پہ تقریبن چار سال پانچ سال وہاں پہ بزارے پھر پرائم ڈیجنپیشن وہاں پہ دیتے ہیں اس کے بعد دی ای خانہ آگئے صحیح ہے دی ای خان میں تعلیمات سے باقی سال تعلیمات سے آگئے ہیں بیٹر رہائی کاللیڈ یونیورسٹی ساتھ دی ای خان سے آپ نے ایف ایسی پری انجینرین کی ہے جہاں تک مجھے عم ہے آپ انجینرین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف کیوں نہیں گئے سر بس کچھ اویرنس نہیں تھی کیونکہ جیسے آج کل کچھن کی ایسی تیجر بچوں کو مجھوہے کہہ رہتے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ کے بعد میں بتا دیتی ہوں ہمارے ٹائم میں اتنی اویرنس نہیں تھی کمممم کمممکیشن گیپ تھا دوسرا یہ جس طرح جس طرح میڈیا ہے ہاتھ چیز کلیتا حد آج میں ہاتھ چل جاتا ہے تو ہم ہی اس طرح کے وہ نہیں پتشتر گئے مجھوہاں ڈیوہ، سلی اپنے دنی کی کوئی فیرڈ میں سب سے اچھی رکھتے تو وہ ایرناٹیکل انجنیری ہے میں بچوں کو معیشترہ خود بھی یہی دیتا ہوں کہ آپ ٹرائے کریں ایرناٹیکل انجنیری کی طاف فیرڈ ہے لیکن اچھی سکوپ اچھا ہے سکوپ اچھا ہے سر آپ جب آپ طالب علمی کے زمانہ میں تھے اور اس وقت آپ شعبہ تدریز پر آتے ہیں ایک معلم ہے ایک استاد ہے سر وہ زمانہ اور آج کے زمانے میں آپ کیا فرق نسوس کرتے ہیں بچوں کے والے سے اور ٹیچر کے والے سے دونوں کے کیا فرق آپ کو میرے خیال میں آج کے ٹیچر پہلے سے بہت بہتر ہے پرانے ٹیچر نوڈ آرک کے بہت زیادہ میند کرتے تھے لیکن وہاں اس دور میں اس طرح تھا کہ بہت کام پوچھے جاتے تھے بچوں میں کام کے دنس بھی نہیں تھا اور اگر پوچھے جاتے تو ٹیچر اس لیول پر ان کے جوابات بھی نہیں دیتے تھے ہمارے ٹائم میں جیس طرح ہماری تھی کیا فرق نسوس کرتے ہیں سبجک سپیشلسٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سبجک پر کمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور آج کل جو بچے ہیں ان میں کانتی دنس بھی بہت زیادہ ہے ہم بہت زیادہ شرم محسوس کرتے تھے پوچھن کر نہیں سکتے تھے تو آج کل جو بچے بہت زیادہ ان میں کانتی دنس ہے اور بہت زیادہ پوچھن کرتے ہیں تو ان کی جو گریپ ہے وہ ہم سے اچھی ہے ہمارے ٹائم میں جس طرح ہماری تھی یعنی کہ اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمان میں کمیونکیشن گیپ تھا کچھر روڈ میں سنڈنٹ کے ترمیان میں سر آپ نے اپنے پریکٹیکلی فیلڈ کا جو آواز آپ کو کس طریقے سے کیا تھا ہمارے ٹائم میں اس طرح تھا کہ بی ای سی کے بعد جب ہمارے ریزارٹ آتا تھا داخل ہو چکے ہوتے تھے اچھا تو میں نے پھر ایک انجیو جائن کی اور ملکی اپنائی دوستو انہیں اس کا نام تھا سیو دی فیوچر سیو دا فیوچر اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ سیکنڈ ٹائم جو ایڈ سکول میں ہم نے کلاسے سٹارٹ کی تھی غریب بچوں کے لئے اور اس میں جو ہمارے پیسے والے لوگ تھے ان سے تھوڑی سی ہم نے ہیلپ دونیشن لی اور ہم نے اسکول ایک سال تک چلایا بعد میں ہم ڈیفرنٹ فیلڈ پر بیزی ہو گئے وہ انجیو پھر نہیں چل سکی اس میں سٹارٹ ہم نے دیا اور تقریباً سیونٹی ٹوئٹی بچی ہو گئے جب کو ہماری ایڈوکیشن دے رہے تھے بکس دے رہے تھے ہم نے ٹیچرز پر ہائیر کی ہوئے تھے سکول کی بیڈنگ ہمیں فری بھی دی ہوئی تھی اور ابھی بھی یہی خیال ہے کہ اگر زندی میں کبھی موقع ملا ہم نے ٹیچنگ جائے اور اس وقت آپ کیرل کالے پسرور میں ہیں دون انسٹیوٹ میں سب سے بڑا فرق کیا آپ نے محسوس کیا ہار انسٹیوٹ بہتر ہوتا ہے اور آپ نے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رسمت تھا وہ نائیٹی سیمیٹی فور میں جو پکار علی بٹل نے بنائے تھا اور اس ٹائم اس کو کافی عقصہ ہو گیا تو وہ بہت زیادہ سٹیبلش ہو گئی اور ادھر جو سمجھے بین چیز تھی کہ کوئرمنٹ ڈھارٹ بہت زیادہ دے رہے تھی تو وہاں پی جو سٹوڈنٹ تھی ان کے پیس SprGHz اس طرح ان کے ٹائم ڈیو تھاؤزن میں ارفتا ہے ٹرب تھا ایر ایک آئام از ڑانڈیا میں قلع ٹھا تھا پیس comb Ryan compensation تو ثیابینا teu جو پیس میں حد کی 쪽 bright ٹائم سٹوڈنٹ میں اپلائی کرتے تھے جس میں سے ہم وان ہنڈری ای ٹائم ایک شیئر ہیں تو بہت زیادہ کریم آتی تھی دوسرا وہ غریب گرانوں کے بچے ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ میند کرتے تھے تو یہ ایک ڈیفرنس مجھے نظر آتا ہے ہاں پر ریشو دیتا ہے میں نے کہا کہ ریشو دیتا ہے وہاں پر یا ماں پر نام کہا سکتا ہے کہ جو کریم ہے وہاں پر دیتا ہے اچھا صرف آپ کو بیزنس پر شوق تھا آپ بیزنس میں آنا چاہتے تھے لیکن کچھ ہوتی ہیں مجبور ہیں کہ آپ بیزنس میں نہیں آئے اگر آپ بیزنس میں آ جاتے ہیں تو کیا خیاد آپ کون سا بیزنس کرتے ہیں کہ آپ بات ہی اپنے آپ کے کامیاب انسان سمجھتے ہیں اصل میں جو ایڈکیشن پر بھیلڈ سے ہوتے ہیں تو بیزنس لیول پر رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اگر ایک انپار بندہ اتنے اچھے اچھے بیزنس کر سکتا ہے تو بڑھا دیکھا بندہ کیوں نہیں کر سکتا تو سیچویشن اس تیم دیکھی جائے جو بنتی ہے اس کے حساب سے بیزنس لیٹ کروں گا تو ارادہ آپ بھی بھی ہے چبھی زندگی میں موقع میڑا اچھا 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 اپنا بیزنس داشت میں کروں گا یعنی کبھی آپ بیزنس کی طرف لازمی آئیں گے موف کریں گے ارادہ ہے میں نے جب ایڈکیشن تیچنگ سٹارٹ کی تو مجھے آج بھی یاد ہے میں اس تیم کہا تھا کہ میں اپنے والمکار لے کے پاس لیکن اسی دوران یہاں کا انٹریو آردی اکیڈٹ کا رسول کا 16 اگست کو اور دو دن کے بعد انہوں نے مجھے قلب کر لی کہاہو کسی ایکشن ہو گئی ہے جہاں پر انسان کا عرض لکھا ہے انسان میں وہاں پر آدم آفتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلاننگ انسان کی پیشمار ہوتی ہیں لیکن جو قدرت کو منظور ہوتا ہونا تو وہ ہی ہوتا ہے جہاں پر انسان کا عرض لکھا ہوتا ہے سر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو زندی کے بیس سال پرانے آپ کو مل رہے ہوں یعنی کہ آپ بیس سال پیشے جا رہے ہوں تو کونسی ایسی چیز ہے جو آپ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہوں گے جو بھی تک آپ کے دل میں خواہش ایک ہے وہ کیا چیز ہوگی اصل میں ایک چیز جو مجھے ایٹ میں شوق تھا اور آج بھی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں ناتیں پڑھوں نات خان بنوں تو اس کے لئے میں ایک ایٹ کلاس میں بھو بھی پرچیس کی اور سیکھنے کا تھوڑا سو شوق بھی تھا لیکن موقع ہی نہیں بھی تھا اس طرح کا لیکن ابھی مجھے نات سننا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سیکھنے کا عمل تو انسان کا سارے دن بھی رہتا ہے اور یہ آپ کا بہت اچھا ماشاللہ شوق ہے مجھے بڑا اچھا لگا آپ پر یہ شوق ہے تو سہر و سیاحت کا شوق ہے آپ کو؟ سہر و سیاحت کا کافی ہے نیچرل ڈیوٹی جو میں اس سے بڑا لگاؤ ہے سبکہ فرس ٹائم جب میں نے ڈیڈی سٹیشن کا وزیٹ کیا تو چونہ مجھے تھوڑا سا بی ایسی جائے با سی شاہری کا شوق تھا تو ایک دبہ مجھے یاد ہے میں نے کچھ اشاعر لکھے تھے تو چونہ میں ہاں تو اپنے اشاعر لکھے وہ جو ہے میرے والد صاحب نے پاڑ دیئے تو دور اچھا تھا بہت اچھا دور تھا والد صاحب نے بہت کچھ نہیں کہا لیکن کمنٹس میں لیکھ دیا کہ اگر شاہری کرو گے تو پاڑ نہیں سکھو گے ایمان کے بی ایسی لیول پر مجھے پرون شاہر کی شاہری کی بہت اچھی لگتا تھا تو والد صاحب نے کالب میں منع کیا تھا کہ اس کو شاہری کی بکس نہیں دے دی میرے والد صاحب تو خود بھی شاہری سے کافی لگا تھا اور وہ بھی شاہری کرتے رہے انہوں نے تو تھوڑی سی میرے خلی میں ایک دو کتاب ہی بھی چھوڑی سی لکھی تھی ہم نے ان کے پاس دیکھی ہیں لیکن وہ آگے ہم نہیں دیکھا کہ انہوں نے بنی دیا ہے تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ انور لگا دیتے ہیں اور مستعلق مواقع پر چھوڑ چھوڑے آشار کو پڑھا کہتے تھے صحیح ہے پھر آج کال کے دور میں جو بچے ہمارے ہیں آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں اصل میں تعلیم کے میدان میں بہتری کے لیے ساتھ سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ان کا کس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے صحیح ہے ہمارے ہاں والدین فورس سکتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجنئیر بننا ہے دو ہی پیشے ہیں تو اس کے آپ نے شوق ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا شوق کیا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اگر اس چیز کو ہم فوکس کریں اور گائیڈ لائن لیں خصوصاً پیچر سے تو وہ اس بچے کے حق بارے میں بہتر فیصلت آ سکتے ہیں بہتر رائے دے سکتے ہیں اگر اس چیز کو فوکس کیا جائے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کے بچے بہت صحیح ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ واقعیں بھی ہیں انٹرنیٹ بھی موجود ہیں کسی بھی قویشن کے لئے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کھانے کے شکین ہے کھانا پکانے کے شکین ہے پکانا تو نہیں آتا کھانے کے شکین ہے بس ایک ہی شوق ہے تھوڑا کھاؤ اور اچھا کھاؤ تھوڑا کھاؤ اور اچھا کھاؤ اچھا کھاؤ بہت زیادہ نہیں کھاؤ کام کھاؤ ہوں لیکن اچھا کھاؤ تو اس کالج کے اندر آپ کو کم و بیش گیارہ سال دخ گیارہ سام ہونے آپ کو اس کالج میں کون کون سی تبدیلیاں دیکھیں آپ کیا خیال ہے کہ اس کالج کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں یا اگر یہ بہتر ہے تو مزید ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ بہتری کی طرف اس طرح کے جانا چاہیے کوئی بھی چیز ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی پرفیکٹ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز میں ہر وقت جو بھی لوگ لائے دیں ان کو کنسیلر کیا جائے اور چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے آپ کو ہسٹری سے کافی لگاؤ ہے تو ہسٹری سے لگاؤ ہونے کے بعد آپ میتھ میں آگے ایسا بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ جو سائنس سے ریٹ ہوتے ہیں ان کا آرٹس میں یا ان کا عدب سے بڑا کام تعلق ہوتا ہے آپ میں یہ چیز بڑی اچھی ہے کب سے آپ کو ایشوک پڑا کب سے شوک آیا آپ کو ویسے شروع سے تو اتنا نہیں تھا لیکن میرے جو سوسر ہیں ان کے پاس بہت زیادہ نارج ہے تو وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں تو میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو ہم چونکہ وہ پرنسی کو ریٹائرڈ ہیں تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو اسی طرح ایڈکیشن کے بارے میں اور ہسٹری اور ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور اس سے تھوڑا اپراش میں ڈیویلپ ہو گئے میں جب بھی جاتا ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آئے کھانا کھائے اور ہمیں کہ ٹھیکس طرح کی باتیں کریں تو ان سے بہت کچھنا سیکھنے کا لٹریسی ریٹ کا کیا ہے وہاں پہ ریشو کے پی ٹی ایبل سیکھنے کے پی ٹی میں ایڈکیشن تو کافی ہے لیکن وہ ہی ہے کہ جاب اپرچونٹی کام ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سیادہ لوگ جو ایڈکیٹڈ لوگ ہیں وہ پجاب کا روح کرتے ہیں اور پجاب ایسا صبح ہے کہ ہر ایک کو ویلکم کرتا ہے اور مجھے خود ایدر پندرہ سال لوگ ہیں یہاں پر میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ اپنے گاہ کی طرح بہتر محسوس کرتا ہوں یہاں کی لوگ بہت زیادہ ریسپیکٹ دینے والے لوگ ہیں آپ کو سر سترہ ٹھانہ سال معاشد ہوگئے ایڈکریشن فیلڈ میں تو ہزاروں اپنے ہاتھ سے گزاریں اور اس وقت بڑے ہوں گے جو فیلڈ میں کام کرنے تو کون کون سے فیلڈ میں ہیں یا ایسے بچے جو آرمی بھی رہے بات کر گئے ہوں گے تو کس کس فیلڈ پر ماشاء اللہ وہ چلے گئے ہیں ایسے تو میڈیکل میں انجنیرین میں اور آرمی میں ہیں کیلٹ کارے سے بہت سارے لوگ آرمی میں جاتے ہیں جو جو مجھے سیونٹین یر ہو گئے ہیں تو میرے کافی جو سوڈنٹ ہیں وہ میجر لیور تک پہنچ چکے ہیں جس میں کچھ سے رابطہ ہوتا ہے کچھ سے نہیں ہوتا وہ مسلوک ہے میڈیا کام ہی تو اس میں متاعر شاہ ہے زیاد بن انصر ہے تو سیف ہے یہ میجر بن چکے ہیں سرسمر کے بھی کافی سوڈنٹ ہیں جو میجر بن چکے ہیں لیکن کچھ سے رابطہ ہوتا ہے کچھ سے نہیں ہوتا ماشاءاللہ یعنی کہ آپ نے ایک نئی فصل آپ تیار کر رہے ہیں ملک کے لئے جو ملکی خدمت کرنے کے لئے وہ بڑھتے جا رہے ہیں جی ناظرین بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مسلوک پر سی اپنے وقت نکالا ناظرین آج کے ایک پروگرام ہمارا عرفان صاحب کے ساتھ تھا عرفان صاحب سے باتیں کر کے ہمیں بہت اچھا لگا انہوں نے اپنے ایکسپیریمس شیئر کیے اپنی باتیں ہمیں بتائیں پروگرام دیکھنے کے لئے آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ